کسی بھی لبرل کا اگر آپ نے اصلی چہرہ دیکھنا ہو ٹرو کلرز ان کے دیکھنے ہو تو صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ان کے بیانیے سے مطابقت نہیں رکھتی وہ ان کے سامنے رکھ دیں باقی آپ کو سب پتہ چل جائے گا اس دفعہ رابی پیرزادہ صاحبہ پر تفسرہ کرتے ہوئے جناب سید مزمبل صاحب نے لبرلز کے ٹرو کلرز دکھائے ہیں اور یہ سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا اس کے بعد اس پر تفسرہ کرتے ہیں یہ جو رویہ پوٹرے کر رہی ہیں اس کو سٹاکھ ہم سنڈروم کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو جو بندہ ہائیجیک کر لے اور جو آپ کو اگوا کر لے یا پھر اپنے تسلط کے نیچے لے آئے اسی سے محبت میں گرفتار ہو جانا ایک ذہنی بیماری ہے بیسیکلی اس کے علاوہ یہ جو تھنکنگ ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے تو یہ آپ کو ذرا بتاتے ہیں یہاں سے کرتی ہے کہ یہ ایکسٹریم گلٹ پوٹرے کیا جا رہا ہے رابی صاحبہ کی کچھ ویڈیوز اور کچھ کلپس جو ہیں وہ لیک ہو گئے تھے کچھ عرصہ پہلے اور اس کے بعد سے یہاں پر رہنے والی ایک خاتون جو کہ اتنی آرفرڈا سوسائیٹی میں رہتی ہے وہ تو ویسی پاگل ہو جاتی ہے اگر اس کو اتنے لوگ آن لائن گالیاں نکال رہے ہیں جج کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ سائیکلوجی کے لیے وہ فیٹ رہ سکتی ہے اگر وہ سٹرونگ نہ ہو اور وہی لگ رہا ہے کہ ایک ایکسٹریم گلٹ کا ایک بہیوئر شو کر رہی ہیں وہ یہ ہیں جناب فیمنسٹ لبرل پروگریسیو روشن خیال جناب سید مزمبل صاحب جو کہ ایک خاتون کو ذہنی مریضہ کہہ رہے ہیں صرف ایک وجہ سے اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں رکھتا that's it کوئی اور وجہ نہیں ہے یعنی ہمارے حصے میں یہ ایتھیس و لبرلز بھی بڑے عجیب آئے ہیں کہاں وہ لبرلز جو یہ کہا کرتے تھے i may not agree with what you say but i will defend your right to say it یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اسے شاید اتفاق نہ کروں لیکن آپ کے کہنے کے حق میں نے دفاع کرنا ہے اور جو ہمارے حصے میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے میری بات مانی تو آپ پروگریسیو بھی ہیں لبرل بھی ہیں روشن خیال بھی ہیں سارا کچھ بھی ہیں لیکن اگر آپ کا نظریہ میرے نظریہ سے اتفاق نہیں رکھتا تو پھر آپ ذہنی مریضہ ہیں یہ ہے یہ level ہے جس پہ آکے ہمیں compete کرنا پڑ رہا ہے اور یہ جو صحابہ ان کے یہ ان کے apparently one of the better speakers مصطب کے ایک ریپیزنٹ کرنے والے ویسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں لبرل نہیں ہوں بالکل ایسے ہائیڈگر کہتا تھا کہ میں existentialist نہیں ہوں خیر وہ ایک اور طرف بات چلی جائے گی یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ level اور میں اس میں تین باتیں ہیں اس ویڈیو میں جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تینوں بڑی ضروری ہیں میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کے اندر تک آپ میرے ساتھ رہیں پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آخرکار آپ کو حق ہی کیا ہے کہ آپ اپنی unoriginal opinion کی بیس پہ ایک عورت کی original genuine opinion کی وجہ رکھنے پہ آپ اس کو ذہنی مریضہ کہہ دیں اور یہ بھی ایک اور بات ہے کہ جو stroke home syndrome ہوتا ہے وہ ذہنی مرض نہیں ہوتا یہ بھی انصاب کو نہیں بتا اپنی نفرت میں وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ وہ even science کو بھی misquote کر رہے ہیں وہ ایک psychological response ہوتا ہے in certain circumstances لیکن یہ تو اس کو اس لیے نہیں use کر رہے ہیں یہ تو اس کو اس لیے use کر رہے ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ ذہنی مریضہ ہیں اور میار کیا ہے آپ کی اس سارے تکبر کا اس غرور کا آپ کی unoriginal imported akal that's it nothing else اور رابی پیرزادہ نے تو کم سے کم ایک religious بات کی ہے جو religion انہوں نے internalize کیا ہوا ہے تو ان کی تو appeal نہیں genuine بنتی ہے آپ تو نہ ویسٹ میں پیدا ہوئے نہ آپ کو liberalism کے بارے میں اس طرح سے depth سے پتا ہے سوائے کہ آپ نے چار چھے کتابیں پڑی ہوئی ہیں and i think there is the actual problem جب exposure نہیں ہوتا آپ travel نہیں کرتے زندگی کا آپ کو تجربہ نہیں ہوتا صرف گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو حسائی آتا ہے اور پھر جو آپ کے heroes ہوتے ہیں ان سے بھی آپ بڑی inspiration ملتی ہے خیر میں پہلی بات کو complete کر کے پھر ان کے heroes پہ آتا ہوں جو کہ دوسری بات ہے کوئی پاکستان میں ایک normal اکل رکھنے والا آدمی کوئی مولوی کوئی عالم دین اگر اس طرح کی language استعمال کرتا تو مزمل صاحب پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسا طریقہ ہے آپ یہ کیسے وقت اور اپنی حالت یہ ہے کہ ایک disagreement رکھنے پہ ایک عورت کو کہہ رہے ہیں مریضہ ہیں جبکہ آپ نے disagreement بھی یعنی کہ تکبر ہے نا یہ کہ میں disagree کر رہا ہوں آپ سے میں آپ کو کہوں گا ذہنی مریضہ لیکن میں جیسیز کو میار بنا رہا ہوں وہ بھی میری اپنی نہیں ہے وہی میں کہیں بار سے import کر کے لے کے آیا ہوں I mean this this is what we are dealing with and this apparently this chap is one of the better speakers in their camp دوسری بات کہ کسی پاکستان میں feminist کو خیال نہیں آیا ایک کو بھی خیال نہیں آیا کہ ہم مزمل صاحب سے کہیں کہ dear sir آپ ٹھیک ہے ہمارے camp کے ہیں سارا کچھ ہے لیکن ایک عورت کی آپ insult نہیں کر سکتے یہ بات پر دوسری اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف سید مزمل کا ایشو نہیں ہے یہ سارے کا سارا طبقہ ہپوکریسی سے بھرا ہوا ہے سارے کا سارا جیسے آگے میں کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب ایسی بات کہہ کے تو دیکھیں ہم بھی مولوی صاحب کو condemn کریں گے لیکن ہمارا لبرل طبقہ اتنا لبرل ہے اکل سے اور honesty سے کہ ایک آدمی ایک خاتون کی insult کر رہا ہے بدزبانی کر رہا ہے بدتہذیبی کر رہا ہے کوئی آدمی ایسی لینگویج اپنی فیملی کے لیے پسند رہی کرے گا جو ان صاحب نے کہی ہے لیکن سارے لبرلز پر خاموش ہیں there is no one to give this man a shut up call کوئی ایک کسی لبرل نے اسی لیڈراز نہیں کیا اعتجاج نہیں کیا اور یہ دوسری بات بھی آپ کے سامنے لانے کی ضرورت ہے اس لئے کہ جب آپ ان کی اچھیرشی باتیں سنتے ہیں ان کی ٹویٹس پڑھتے ہیں ان کے جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ واقعے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن ریکورڈ کا حصہ رہنا چاہیے ان کے اندر کی منافقت کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا اور ابھی پیزادہ صاحبہ کے حق میں ایک بھی نہیں now come to the third thing کہ ایسا سید مضمل صاحب کیوں کرتے ہیں میری opinion ہے غلط ہو سکتی ہے میں ان کی طرح تو نہیں ہوں کہ disagreement کی بیت میں فتوے لگانا شروع کر دوں ذہنی عرضے کے میری assessment ہے یہ غلط ہو سکتی ہے یہ عام طور پر اپنے پیچھے لگاتے ہیں نیتشے اور Christopher Hitchens کی تصویریں even یہ جو ویڈیو ہے اس میں بھی انہوں نے تو دونوں تصویریں لگائی ہوئی تھی نیتشے ہائی گندی ذہنیت کا اگرچہ ہمارے جو دیسی ایتھیسٹ وغیرہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو نیتشے سے inspired ہیں ہم تو آپ کو بڑے جواب دیں گے چیزوں کے بڑی بحسیں کریں گے آپ سے لیکن نیتشے جو لوگ اندر سے جانتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ دنیا جہاں جہاں extremism ہوتا ہے وہ گھوم پر کے سلسلہ نیتشے سے جا کے ملتا ہے misogynist آدمی عورتوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں خواتین کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آدمی جی سے اتنا بڑا philosopher کہا جاتا ہے وہ اس درجہ کا انسان ہو سکتا ہے اس درجہ کا گھڑیاں انسان ہو سکتا ہے تو جب آپ کی inspiration اس طرح کی ہوگی تو پھر آپ سے توقع کیا ہے یہ ایک صاحب تھے جو دوسرے صاحب ہیں ان کے وہ ہیں Christopher Hitchens جس کی یہ بہت زیادہ تذکیریں لگاتی ہیں پیچھے Christopher Hitchens بدتمیز آدمی ایک ایسا آدمی جو کسی بھی شخصیت کے بارے میں گستاخی کرنا بدتمیزی کرنا اس کو problem نہیں ہوتا تھا انگلیش بڑی اچھی بولتا تھا اور وہ سارے کا سارا اپنی زبان کے پیچھے ہی اس نے جتنی بھی اس کی غلازت تھی اس نے وہ بھری ہوئی تھی حد یہ ہے کہ Mother Teresa ان کے بارے میں جو کتاب لکھی اس کا نام ہی تھا The Mission Reposition اب Mission Reposition کیا ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے Mother Teresa سے آپ اختلاف کریں مجھے بھی کچھ باتوں سے اختلاف ہے لیکن کوئی آدمی گھڑیا پن پر اس طرح سے آئے گا کہ ایک فیمل کے بارے میں وہ اس طرح سے وہ ایک کتاب لکھے اور اس کا ریٹل یہ لکھے سید مزمل صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ پاکستان کے ہیچنز بننا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی اچھی انگلیش کی آرڈ میں چتنی بھی زینی غلازت تھی وہ ساری نکال دیا کرتا تھا ایسا ہی سید مزمل صاحب بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں جو فورم ہے جو سٹائل ہے بڑا زبردست ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جو سبسٹنس ہے وہ ہیچنز کا سبسٹنس سے زیادہ بہتر نہیں ہے پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ایک منٹ کے لیے اگر آپ ہیچنز بن بھی جاتے ہیں پاکستانی ہیچنز تو آپ ہیچنز کا ایک ڈسکاؤنٹڈ ورشن ہی بنیں گے is that a man to admire یعنی کوئی اچھا آدمی آپ کو نہیں ملا اس حد تک آپ اس آدمی اس کی انسپریشن آپ نے لی ہے اور نیتشیہ سے لی ہے کہ جیسے نیتشیہ بھی ایک بدتمیز آدمی تھا ہیچنز بھی ایک بدتمیز آدمی ہے ان کی تصویریاں فخر سے پیچھے آپ نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر it explains a lot کہ آپ اتنی اچھے لبو لہجے میں جب بات چیت کرتے ہیں تو کیوں آپ کے ذہن آپ کے موں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو فرنکلی کسی ہمارے معاشرے میں بالکل فٹ بیٹھتی نہیں ہیں عورتوں کی تذہیق آپ کر دیتے ہیں بچوں کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی نہ مانو you should not care for anyone altruism has never worked do you even know what these things mean میں نے آپ کو last time بھی کہا تھا کہ you know for the public benefit at least come and have a one to one with me تاکہ جو آپ کو باتیں کر کے آپ کے سامنے آپ کے جو جیسے ہمارے سامنے علماء کے سامنے لوگ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں جو مرضی وہ بات کہہ دے کوئی کاؤنٹر نہیں کرتا میں سارے علماء کو نہیں کہتا میں ان کی بات کرتا ہوں جو کہ اس طرح چیزیں بیچتے ہیں میں علماء کا دفاع کرنے والا آدمی ہوں بلکل ایسے ہی آپ بھی تو عالم عالمِ لیبرالزم بنے ہوئے ہیں تو آپ کے بھی سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہی ماشاء اللہ سبحان اللہ کرنے والے پڑھنے کاؤنٹر آپ کو کوئی نہیں کرتا and that is a problem that is why I said it even last time میں نے آپ کو invite کیا تھا آئیے بات کریں دنیا کو پتا تو چلے کیونکہ یہ نہیں ہوگا مزمل صاحب کہ آپ جو مرضی ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے جو آپ کے موہ میں آتا ہے آپ نکال دیا کریں and then you expect کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا well you will be called out again and again